اسلام علیکم دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تلاش روزگار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ رسلان شہزاد دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پرائیم منسٹر کرونا ریلیف ٹائگر فورس کے بارے میں جو ابھی یکم اپرل دوہزار بیس کو وزیراعظم امران فان کی جانب سے تشکیل دی گئی ہے ہم اس کے بارے میں مکمل بات کریں گے کہ کیا طریقہ کار ہے اس میں اپلائی کرنے کا اور یہ جو وزیراعظم کرونا ریلیف ٹائگر فورس ہے یہ بیسکلی کیا ہے اور اس کا بنانے کا مقصد کیا ہے اور اس میں جو جوب ڈیوٹیز ہیں وہ کیا ہیں اور اس میں کون کون اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کرنے کا طریقہ کر کے یہ تمام معلومات اس میں ہم ڈسکس کریں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانیلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کا بٹن لازمی دبا دیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کرونا ریلیف ٹائگر فورس ہے کیا دوستو ابھی جو کرن سیچوشن ہے پاکستان میں آپ سب ہم جانتے ہیں کہ کرونا جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے پاکستان میں بھی تک دو ہزار جو پیشنٹ ہیں وہ اس چیز کے مطلب کے اس میں ڈائیگنوز ہو چکا ہے دو ہزار لوگوں میں بیس کروڑ میں سے اور تقریبا پچیس کے قریب لوگ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں اس برنز پر مطلب کے دوستو ہر چیز لوگ ڈاؤن کر دی گئی ہم سب جانتے ہیں ہر چیز باہر بند ہے جو ہے اس ٹائم پولیس اور پاکستان آرمی جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے ملک میں ایک چو چٹالیس دفعہ نافذ ہے اور اسی طرح ٹو فیفٹی سکس نافذ ہے جس کے تحت پاکستان آرمی جو ہے وہ ساری منیٹرنگ کر رہی ہے اور کنٹرول کر رہی ہے ہلاک کو لیکن دوستو اس ٹائم پہ جو صورتحالی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پاکستان میں بہت ساری ایسا طبقہ ہے جو ڈیلی ویڈز یا ڈیلی ارنر تھے وہ لوگ جو ہے اس ٹائم بڑے مشکل میں ہیں پریشانی میں ہیں ان کے پاس جو ہے وہ ڈیلی بیسز پہ کماتے ہیں ڈیلی بیسز پہ کھاتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی چیز جو سٹوک میں نہیں ہوتی مطلب اگر ایک دن کو دھیڑی نہ ملے ایک دن کی تنخواہ نہ ملے تو وہ لوگ بلکل فاکوں بھی آ جاتے ہیں اور اسی طرح جو ہمارے کاروپاری از رات ہیں کیونکہ کافی دن ہو چکے ہیں سب کچھ بند ہے اور بند ہونے کے وجہ سے بلکل ایکانومی جا ہے وہ ایکانومی کی جو گروت کے ایکانومی بلکل سلو ڈاؤن ہو چکی ہے اور احلات بڑے خراب ہیں اس ٹائم تو اب اس معاملات میں بیس کروڑ عوام کو منیز کرنا ان کی جو فورڈ اور بیسک نیڈز پوری کرنے کے پر جو ہماری ارمیسٹریشن پاور ہے جو ہمارے سسٹن کمیشنر آفیس جو ارمیسٹریٹیو آفیسز اور باکسان آرمی اور جو پولیس ہے وہ انف نہیں ہے وہ کافی نہیں ہے تو اس ٹائم پہ اب گورنمنٹ کو بہت ساری مین پاور ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے اور اس میں پھر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا اس ٹائم کے ایک جو ہے ریلیف ٹائگر فورس بنائی جائے سیم اسی طرح یو ایس امریکہ میں ڈرنالڈ ٹرم نے بھی ایک ٹاسک فورس بنائی ہے تو اب حکومت نے ٹاسک فورس تو بنا لی ہے لیکن اب ٹاسک فورس کس طرح اس کو سٹرکچر کو منیج کیا اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے اب ہم نے یہ بات یہ اس میں ڈسکس کر لیا کہ اس کا بسکلی مقصد جو ہے کرونا کی وجہ سے جو اس ٹائم پہ پورے ملک میں حلات ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تو دوسری جو چیس میں اپورنٹ چیز ہے ٹاسک فورس میں کون کو نپلائی کر سکتا ہے بھی کیونکہ وزیراعظم امران خان صاحب نے خطاب کیا ہے پوری قوم سے اور انہوں نے کہا کہ جی جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس میں پلائی کریں دیفنیٹلی جو نوجوان ہوتے ہیں وہ ملک کی جو ہے ریڈ کیٹی ہوتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ نوجوانوں پہ ہی ملک ریپلائی کر رہا ہوتا ہے ہم جس طرح رشیہ میں دیکھ لیں کہ تب تک کسی بھی جو شہری ہے اٹھارہ سال کا ہو جاتا ہے اس کو مطلب آئی ڈی ایشو نہیں کی جاتی جب تک وہ پروپر آرمی کی ٹریننگ نہ لے لے تو جب بھی کریسیز آتے ہیں تو اس میں ملک کے جو نوجوان یا یوت ہے وہی جو ہے وہ سیکریفائز کر دی ہے جب نائنٹین سیمٹی ون کی یا سکسٹی فائیف کی وار ہوئی کی تو نوجوان فوجی جو تھے وہ انہوں نے ٹینک کو کہا کہ اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ کے اپنے آپ کو سیکریفائز کیا تھا اور جسی طرح امریکہ کی کر بات کریں تو امریکہ جب ویتنام وار لڑا تھا یا کورین وار تھی تو وہ امریکہ کا ہر سٹیزن جو ہر نوجوان تھا وہ جا کے وار میں اپنا کنٹریبوٹ کرتا تھا تو دوستو یوت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے اس نے ملک کا کمپوننٹ ہے اور وہ ہی اپنی ہمت سے اور میند سے اس ملک کو ان کریسیز سے نکال سکتی ہے اور امران خان صاحب نے اسی کو فوکس کرتے ہوئے جو ہے یوت کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پکٹھا کر کے ان سے جو ہے تمام معاملات کو یوز کرنے میں ہم کو یوز کر کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے یہ چیز تشکیل دی ہے تو دوستو ٹاس فورس میں ہر نوجوان جس کی عمر بیچ سال سے لے کے کتیس سال تک ہے یا پینتیس سال تک ہے اور وہ صحت مند ہے وہ اپلائی کرنے کے لیے لیجیوال ہے دوستو ٹاس فورس میں اپلائی کرنے کا طریقہ کر گیا یہ ڈسکس کریں گے یہ بسکلی اس کا اپلائی کرنے کا طریقہ سٹیزن پورٹل ہے ہم سب جانتے ہیں سٹیزن پورٹل کے بارے میں جو پرائیم نیسٹر آفس سے ڈیل ہو رہا ہے بسکلی اسی کے اوپر اسی پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہو وہ بسکلی جو منیٹرنگ تھا کہ جو ہمارے شہریوں کے کاموں کی جو نویت تھی ان کی شفافیت ٹرانسپرنسی اور اکاؤنٹیبیلٹی کو دیکھ رہا تھا تھا اب ٹاسک فورس بھی اسی پلیٹ فارم پر لانچ کی گئی ہے سٹیزن پورٹل کے اوپر ایک فارم ہے آپ اسے اس فارم کو آن لین فیل کریں گے اپنی تمام اس میں ڈیٹیل دیں گے اپنی سین ایسی اپنی ایج اور اپنے آپ کیا کا کام کر سکتے ہیں آپ کی سپیسلیزیشن کیا ہے وہ تمام ڈیٹیل دینے کے بعد آپ اون لین اپلائی کر دیں گے اس کے بعد آپ سے رابطہ کیا جائے گا پھر آپ کی چھوٹی شک ٹریننگ ہوگی اس کے بعد آپ کو سمجھایا جائے گا کرنا کیا ہے دوستو اس میں ڈیوٹی کی طرز جنویت کیا ہوگی ہم ڈسکس کریں گے بیسکلی ٹاسک فورس جو بنائی جاری ہے اس میں آٹھ ایجنڈے ہیں جن کے لیے جن پہ جو نوجوان برتی ہوں گے ٹاسک فورس میں وہ کام کریں گے سب سے پہلے جو ہے وہ گھروں میں جا کے ڈی ایم میں کے تعبون کے ساتھ ہر گھر میں جا کے راشن کی تقسیم کریں گے نمبر ٹو اس ٹائم جو ہے قانون کی خلاف ورزی پر نشاندی کریں گے کیونکہ ہماری جو پولیس اور آدمی ہے وہ انف نہیں ہے کہ ایک 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 گلی کچھے میں جا کے اس چیز کی شورٹنس کر لے کہ قانون کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی کیونکہ ابھی کرونا آرڈینس بھی جو ہے وہ اشیو ہو چکا ہوا ہے اس کے علاوہ لوگوں کو نہیں پتا قارنٹائن کے بعد میں وہ گھروں میں جا کے لوگوں کی قارنٹائن کے بارے میں ویرنس دیں گے بتائیں گے کس طرح قارنٹائن کرنا ہے دیکھوال کیسی کرنی ہے چوتھا سب سے اشیو جو اس ٹائم آ رہا ہے جو زخیرہ اندوز ہیں جو چیزوں کو سٹور کر رہے ہیں اور مہنگا کر کے بیچ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس ٹائم پہ چیزیں ایکسپینسیو ہو رہی ہیں لوگوں کی قوتہ خرید سے باہر ہو رہی ہیں چوتھے نمبر پہ جو ٹائگر فورس میں جو ٹائگرز ہوں گے وہ نشاندی کریں گے ان تمام زخیرہ اندوزوں کی جو یہ حرکت کر رہے ہیں پانچویں اس کے علاوہ اشیاء ضروریہ کے لئے سٹوریج اور سٹوریز کا بندوبست کریں گے کہ چیزیں کہاں پہ اچھے طریقے سے سٹور کرنے یہ ان کی ڈیوٹی ہوگی اور اس کے بعد جو چھویں یہ ان کی ڈیوٹی ہوگی یہ شہر اور دیاتوں میں جہاں پہ بھی کوارنٹائن مرکز جو قائم ہے ان کے تمام انتظامات یہ سمحہ لیں گے کیونکہ کوارنٹائن کو مینیز کرنے کے لئے بھی سٹاف ویلیبل نہیں ہے تو یہ ٹاسک فورس کے لوگ اسے کریں گے اور نمبر سیون پہ جو ان کا ٹاسک یہ ڈیوٹی ہوگی کرونا سے جو پیشنٹ ان کے مطلق تمام معلومات ہیڈلائنز آ رہی ہیں جیو نیوز پہ نیوز چینلز پہ بھی ہیڈلائنز آ رہی ہیں لیکن ایتھینٹک نہیں فگر پتا ہمیں تو یہ ہم ہیلپ اوٹ کریں گے کہ کتنے اس ٹیم پیشنٹس ہیں جو اور ان کی کنڈیشنز کے اور کے سٹیج پہ ہیں لاس پہ یہ جتنے بھی ہاسپٹلز اور پبلک پلیسز ہیں وہاں پہ یہ لوگوں کو گائیڈ کریں گے اور جتنے بھی اس ٹیم بیروزگار لوگ ہیں ہم کا ڈیٹا کٹھا کر کے گورنمنٹ کو دیں گے مطلب کہ بیسکلی یہ تمام ایڈمیسٹریٹیو ادارے اور پولیس اور آدمی کو ہلپ اوٹ کریں گے تاکہ مسائل نہ پیدا ہوں اور ہم سٹیجوشن سے با عزت اور اچھے طریقے سے اس میں سے نکل دیں دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کارنلی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اور اور نئے آنے والی ویڈیو تک کے لیے آپ سے ہم اجازت رہتے ہیں شکریہ